اسلام علیکم وائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک تو مائی چینل تو امید کرتی ہوں ہم سب لوگ خیرے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں دلکش جلد اور اپنی قدرتی رنگ کو نکھارنے کے لئے لڑکیاں کئی طرح کے جتن کرتی ہیں موسمی حالات آب و ہوا آپ کی رنگت پر اثر انداز ہوتے ہیں سورج کی کرنے بھی جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں جس سے آپ کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے ہمارے معاشرے میں خواتین ہو یا مرد حضرات ہر ایک کو گورے رنگ کے خواہش ہوتی ہے چند گھریلو ٹوٹکے ایسی ہیں جن کا استعمال کر کے آپ کا رنگ جو ہے نا آپ گورا کر سکتے ہیں ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کا استعمال روزانہ کرنے سے آپ کے چہرے کی رنگت گوری صاف اور چمکدار ہو جاتی ہے اور آپ کی جو تمام پرابلمز ہیں جو ایکنی کے پرابلمز ہوتے ہیں رنگل کے پرابلم ہوتے ہیں سکارز کے پرابلم ہوتے ہیں وہ سب دور ہو جاتے ہیں تو جی یہاں پر میں آپ لوگوں کے لئے بہت ایزی سی اور سمپل سی ریمیڈی لے کر آئی ہیں ہوں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا تو اس ریمیڈی کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو انگریڈنٹ چاہیے ہوگا وہ چاہیے ہوگا میں گلیسرین گلیسرین جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کو سمودھ بناتا ہے آپ کی سکن کو ڈرائنس کو ختم کرتا ہے تو یہاں پر میں گلیسرین لے رہی ہوں ہاف ٹی سپون آپ لوگ دیکھ لیں اپنی اتنی سی گلیسرین اس ریمیڈی میں ایٹ کرنی ہے تو سیکنڈ چیز جو میں اس میں ایٹ کروں گی وہ ہے بیسن تو بیسن جو ہے نا اس کو قدرتی کلنزر بھی کہا جاتا ہے یہ بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے ایکنی سکن والوں کے لئے تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے بیسن کا تو اس میں جو اور چیز ایٹ کریں گے وہ ایٹ کریں گے کچھا دودھ کچھا دودھ آپ کی سکن کو گلوئنگ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کچھا دودھ آپ کی سکن کے لئے بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے گلیسرین بیسن اور کچھا دودھ اور اس میں میں ایٹ کروں گی ہاف لیمن تو جن لوگ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو ہاف لیمن میں نے یہاں پر سکویز کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے کرنا ہے مکس اور ایک چیز اس میں ایٹ کریں گے وہ ایٹ کریں گے دہی دہی جو ہوتا ہے ہماری سکن کو بہت ہی اچھا جو ہے نا ایک بلیچ ہے دہی اور بیسن جب مل جاتے ہیں تو آپ کی سکن کو بہت اچھے طریقے سے یہ بلیچ کرتے ہیں دہی میں شامل زنک تمام جراسیم کو چہرے سے صاف کرتا ہے جلد کو نرمو ملائم بناتا ہے یہ ایک ہربل کریم بلیچ بن جاتا ہے جب بیسن اور ہلدی مکس ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ریمیڈی بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے تو اس ریمیڈی کو یوز کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے کیل مہا سے ایکنی ختم ہو جائے گی ایکنی کی تمام پرابلمز جو ہے نا وہ اس ریمیڈی سے ختم ہو جائے گی یہ مکسچر جو ہے نا آپ نے اپنے چہرے پر لگانا ہے یہ فیکس پیک آپ نے اپنے چہرے پر لگا کے اچھے طریقے سے اس کو ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنا ہے ہلکی ہاتھوں سے دو منٹ مساج کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تب آپ نے اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے فیس کو گیلا کرنا ہے اور ہلکا ہلکی ہاتھوں سے اپنے سکن کو پھر سے کلنزنگ کرنی ہے تو اچھے طریقے سے دو منٹ کلنزن کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو سادھے پانی سے دھو لینا ہے اس سے آپ کی سکن جو ہے نرمو ملائم ہو جائے گی اس ریمیڈی کو جو ہے نا آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن یوز کریں گے ایک ہفتے میں آپ کو اس کا ریزلٹ نظر آئے گا اور اس کا پرمنٹ ریزلٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ ریزلٹ بھی ساتھ ختم ہو جائے گا نہیں اس کا ریزلٹ رہے گا آپ کی سکن پر جب مود ہوئیں بیسن میں ہلکا سا دود ایٹ کریں مکس کریں اور فیس پر لگائیں مساج کریں دن واش آؤٹ جیسے ہم سابون سے مود ہوتے ہیں سیم اسی طرح آپ نے اس سے بھی مود ہونا ہے تو آپ کی تمام پرابلمز حل ہو جائیں گے یہ آپ کی درٹ کو کلین کر دے گا ایکسس آئل کو کلین کر دے گا ریموف کر دے گا فیشل ہیر کو بھی آپ کا یہ ریموف کر دے گا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کافی زیادہ پسند آئے گی اس سے بریک ہٹ بلکل ختم ہو جائیں گی تو اگلے ویڈیو میں ملوں گی نئے ریمیڈی کے ساتھ اللہ حافظ